آپ جب بھی انویسمنٹ کرتے ہیں تو پریزن کو نہیں دیکھتے آپ اس کوئن کے فیوچر کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دور میں آنے والے وقت میں اس کی پرائز یہ ہوگی سو دیت وہ مجھے ایک اچھا گروہ دے دے گی تب ہی میں اس کے اندر انویسمنٹ آج کروں میں بھی بہتا ہوفل ہوں کہ بلن ایک اچھا خاصہ ہم دیکھیں گے اور یہ وہ انڈسٹری ہوئے یا پھر یہ وہ وقت ہوگا جو کرپٹو انڈسٹری جو ہے وہ یہاں سے لاکھوں لوگوں کو بلینئر ملینئر بنائے گی اب سوال یہ ہے کہ آپ اور میں اس انڈسٹری سے کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کس طریقے سے ملینئر بنتے ہیں کس طریقے سے بلینئر بنتے ہیں بیٹکوائن سے پہلے بہت ساری ایٹی ایف ہے یعنی کہ گولڈ کی اگر میں بات کروں گولڈ میں ایٹی ایف آیا اور جب ایٹی ایف اپروف ہوا تو لگ وگ آٹھ سال تک جو ہے وہ بیٹکوائن کے گولڈ کے اندر جو ہے وہ بلنہ اسلام علیکم میرا نام محمد صالح ہے ویڈیو بہت ایمپورٹن ہے اینڈ تک لازم دیکھئے گا اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ لوگ اس وقت جو ہے وہ بیٹکوائن کو پریمیم میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر راضی ہے اگری ہے کہ بھائی بیٹکوائن کی پرائس تیس ہزار ڈالر ہے بھلے ہمیں بتیس ہزار ڈالر پر ہی دے دو اٹلیس دے دو یہ چیز آگے کہو اور کریں گے اس کے ساتھ ہی بات کریں گے ایٹی ایف کب اپروف ہو سکتا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے ایک چیز بیٹکوائن کے سے پہلے بہت ساری ایٹی ایف ہے گولڈ میں ایٹی ایف آیا اور جب ایٹی ایف اپروف ہوا تو لگ وگ آٹھ سال تک گولڈ کے اندر بلن آیا اب یہی پہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے جب کرپٹو کرنسی کے اندر بیٹکوائن کے اندر ایٹی ایف اپروف ہوگا کس وقت تک بلن دیکھا جاتا ہے کیا ایکسپیکٹ لگائی جاری ہے بیٹکوائن کے ساتھ یا بیٹکوائن کو لے کے کیا ایکسپیکٹیشن لگائی جاری ہے یہ بھی سمجھیں گے آج کی ویڈیو پہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے اور یہاں پہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اپرووال ایٹی ایف کی اپرووال کے بعد فائدہ انسٹیٹوشنز کو ہونے والا ہے آپ کو مجھے ہونے والا ہے ایسل فائدہ کس کو ہونے والا ہے آج تو بہت زیادہ نیوز چلی نا ایٹی ایف اپرووال ایٹی ایف اپرووال پوزیٹیو ہو گیا بیٹکوائن کا بلن آگیا تو کیا بلن آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے آتا ہے یا بڑے بڑی کمپنیز یا بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ان کے لیے آتا ہے یہ میں نے آپ کے لیے کی پوائنٹ دیا ہے یہ سوچنے کا سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہے یا آپ کے لیے آتا ہے کیا ہماری لیے آتا ہے now continue کرتے ہیں topic کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کچھ بھی انفرمیٹیو سی کے میک شور کریں چینل کو لائک اور سبسکرائب پڑتے ہوئے جائیے کہ محنت لگتی ہے ٹھیک ہے ڈیسرچ کرنے میں محنت کرتی ہے اسی لیے آپ اٹلیس اپریشیٹ کر کے جائیے ٹھیک ہے اس وقت ویسے ہی سبسکرائبر کی بہت ضرورت ہے گریب چلو شروع کرتے ہیں ETF اگر آپ کو نہیں پتا تو ویڈیو کا اینڈ میں میں آپ کو لنک دے دوں گا کہ آپ ETF کو سمجھ لینا what is ETF exchange deriable fund ٹھیک ہے تو یہی سے اگر میں بات کرتا ہوں آپ کو کہ bitcoin کو لے کے لوگ جو ہے وہ premium پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ bitcoin لوگوں کو نشانے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کا ویڈیو کا لنک میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لوں کہ ورزن bitcoin میں کیا ہے اور bitcoin میں فرق کیا ہے یعنی exchange deriable fund ان دونوں میں فرق ہے وہ ایٹلیس آپ کو تھوڑا سا اکر کھولنی پڑے گی میں تھوڑا سا لمبا کر رہا ہوں لیکن تھوڑی بیسک چیزیں آپ کو کور کرنی پڑے گی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے اس ڈومین کے اندر آپ جتنی knowledge کو بڑھا ہوگے اتنے ہی آپ successful ہوگے یعنی کہ امیر بننے کے لیے یا پھر success ہونے کے لیے آپ کو زیادہ knowledge کی ضرورت ہوگی crypto بیٹکوائن کو آپ دیکھ لیجئے گا میں آپ اس طرف دوں گا ویڈیو اس سے پہلے بہت سارے ایٹی اپروف ہوئے تھے اگر اگر ایٹی اپروف جب 2004 میں اپروف ہوا ایکشن ٹریڈ فنڈ گول نے لگ بک 8 سال تک بلند یعنی ایک دم سے پرائز 8 8 سال تک بلیش رہی نیچے جانے کا سوال ہی نہیں بنا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے لوگوں نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ایٹی اپروف ہوتا ہے اب ہوگا کیا کوئن ٹیلی گراف کی اندر بلوک سمجھا ہے تو اس کے مطابق یا دوسری دیگر جتنے بگ لگ بگ سیونٹی سے لے سیونٹی فائف پرسن انکریز کرے گا اگر نمبر سے بات کروں تو میں لگ بگ 49 to 50 ہزار ڈالر کو easily ہٹ کر جائے گا اور اس کے ساتھ بات کروں کہ بلین لگ بگ کیونکہ جیسے ایٹی اپروو ہو تو یہ یاد رہے کہ دیلی دیلی کی بنیاد پہ منتلی کی بنیاد پہ فنڈ آنا کرپٹو کے اندر شروع ہو جائے گا بیٹ کوئن کے اندر آنا شروع ہو جائے گا بہت سارے فائنشل ایڈوائزر جو اپنا اپنے انویسٹرز کو یہ بات گائیڈ کریں گے کہ بیٹ کوئن ایسٹ کلاس ایڈوائز اس کے اندر بھی جو اپ اپ فنڈ کو ڈیویٹ سی فائی کرنا پڑے گا اس کو بھی رکھیں گے تو اس تر دیں گے تو آج سر لوگوں کا اس کے اندر بھی پورٹ فولیو بننا شروع ہو جائے گا اس طرح طرح میں آپ کو بات کروں تو منتلی basis کے بک ایزی لی یہ جو پرائز آج ہم دیکھ رہے نا بیس ہزار تیس ہزار ڈالر کی وہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں افکورس فائننشل ایڈوائز نہیں ہے میں پرفیکٹ نہیں ہوں ہر چیز میں ٹھیک ہے لیکن یہ بات میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ ویلیو ہمیں آگے چل کے نہیں ملنے والی ٹھیک ہے اگر آپ نے اکیومیلیٹ کرنا ہے بائنگ کرنی ہے تو افکورس میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ٹائم ہے لیکن بیٹ کوئن کی اگر میں بات کروں بیٹ کوئن تو ہمیشہ ہی رائٹ ٹائم ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے یا پورٹ فولیو کے اندر بنانے کے لیے بیٹ کوئن ہو گیا یا ایتھیریم ہو گیا اب فائدہ کی اور نقصان کی بات کرتے ہیں فائدہ کس کو رہا ہے نقصان کس کو نقصان تو چلو بیرحال بات کی بات ہے لیکن فائدہ جو ہے وہ بڑے بڑے انسٹیوشنز اٹھائیں گے اس چیز کو لے کے کیونکہ اگر آپ اس بات کو دیکھو کہ انسٹیوشنز بہت زیادہ ہولڈنگ پاور رکھتے ہیں پیشنز رکھتے ہیں اپنے اندر اگر جو نیو پرسن ہے نیو بھی ہے انڈرسٹری کے اندر تو وہ تو اس چیز کو دیکھے گا سنے گا کہ مارکٹ پمپ ہوئی ہے پیسہ دالے گا پیسہ نکال لے گا لیکن جو پرانے کمرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کے اندر جو پیشنز موجود ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یار اتنا تو ہولڈنگ کرنی پڑتی ہے ایک بات میں آپ کو ڈیریکل ہی بتاتے تھا ہوں کہ اٹلیس جب بھی کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے ویجن میں اپنے مائنڈ میں ایک ہی بات رکھے گا اٹلیس لانگ ٹرم کو لے کے یہ نہیں کرنا کہ شورٹ ٹرم میں ایک سال میں دو سال میں لانگ ٹرم کا ویجن دیکھو گے تب ہی سیکسس کر پاؤ گے اور دوسری بات یہ بس سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک کرپٹو کرنسی لی اور اس کو چھوڑ دیا تین سال بعد پانچ سال کے بعد آپ اس کو جب اٹھائیں گے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اوپر ہوگی ہوں چکے ہوں گے تو مجھے اچھا خاصا بلین مل جائے گا اور میں راجہ بن چکا ہوں گا اور سیوک اور گاڑی سب کچھ آ جائے گی تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے نظر رکھنی پڑے گی جیسے میں آپ کو شروع میں بتایا ہے knowledge کی ہوگی ٹھیک ہے آپ کو knowledge gather کرنی پڑے گی market کے اندر کیا positive are یہ ہے کیا negativity آ رہی ہے جس project کے اندر آپ نے investment کی بھی ہے وہاں پر کیا developments ہو رہی ہے آیا کہ وہ کر بھی رہے نہیں کر رہے ہیں آگے growth ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اس کے ساری چیزیں سمجھے میرے لئے ایک چیز کو سمجھے کہ آپ جب بھی investment کرتے ہیں تو present کو نہیں دیکھتے آپ کوئن کے future کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دور میں آنے والے وقت میں اس کی price یہ ہوگی so that وہ مجھے ایک اچھا growth دے دے گی تب ہی میں اس کے اندر investment آج کروں گا ٹھیک ہے نا یہ چیز سمجھنے کی اب بات کرتے ہیں approval کے اور اس کے بعد ویڈیو کو ہی میں wind up کر دیتے ہیں ٹھیک ہے approval کے اگر میں بات کروں تو approval جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں لگ بگ یہ 2024 کے first quarter میں ہی ہوگی بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ممکنہ طور پر ایسا بھی ہو سکتا ایک وٹ بھی wrong میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرے مطابق ایٹی ایف جو approval ہوگا جنوری کے فروری اور مارچ کے مہینے میں ہوگا نئے سال کے اندر ہی ہوگا اور اس کے بعد وہ تھوڑا بہت market pump کرے گی یا positive perform کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بلن انشاءاللہ میں بھی بہتا hopeful ہوں کہ بلن ایک اچھا خاصہ ہم دیکھیں گے اور یہ وہ انڈسٹری ہوئے یا پھر یہ وہ وقت ہوگا جو کرپٹو انڈسٹری جو ہے وہ یہاں سے لاکھوں لوگوں کو بلینئر ملینئر بنائے گی اب سوال یہ ہے کہ آپ اور میں اس انڈسٹری سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں کس طرح سے ملینئر بنتے ہیں کس طرح سے بلینئر بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو انڈسٹینڈ کرنے پڑے گی knowledge gather کرنے پڑے گی پھر ہی آپ چیزوں کو آگے growth کر پاؤ گے سمجھ سبا ہوگے understand کر پاؤ گے ٹھیک ہے جس کے لئے میں نے تمام ویڈیوز جو ہے میں نے آپ کو دے دی ہے بیٹکوائن کو لے کے کرپٹو کرنسی کو لے کے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو سینیریو چل رہے ہیں مارکیٹ کے اندر بیٹکوائن یا پھر کرپٹو کرنسی کو لے کے ٹھیک ہے تو یہ ساری knowledge آپ کو اس چینل پر مل جائے گی میک شور کریں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں افکورس کسی کیزم کی فائننشل ایڈوائیس نہیں ہے اور ہاں یہ دو ویڈیو کا جو میں آپ کو لنک دوں گا وہ ایٹلیس آپ کو knowledge کو گیتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ویڈیوز بیٹکوائن کو کوئی نہیں بتا رہا اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا میں ویڈیو کا لنک دے دیتا ہوں آپ کو وہاں پہ دیکھئے گا کہ کیوں لوگ پریمیم کو اتنا پرپورن کر رہے ہیں کہ لگ بگ دس ہزار کا بیٹکوائن ہے تو بارہ ہزار میں لے رہے ہیں بیس ہزار کا ہے تو بائیس ہزار میں کیوں لے رہے ہیں سوال یہ ہے اور ایٹی ایف کیا ہے اس کو ایکسپرین بھی ہم نے کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ایلین ٹک کیر سائنگ آف